حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حکومت سنبھال کر بادشاہ بنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بشتر ممالک میں تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کے علاوہ ہوا جنات چرند پرند اور جانوروں پر بھی حکومت عطا کی تھی اس زمانے میں یمن کے پاس ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پرستش کیا کرتی تھی بعض مورخین کا کہنا ہے کہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی عبادت کرتے ہیں یہاں کے بادشاہ شراحیل بن مالک کی موت کے بعد اس کی بیٹی نے حکومت کی باغ دور سنبھالی ملکہ سبا جن کا نام تاریخی کتابوں میں بلکیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے ایک روایت کے مطابق ملکہ بلکیس کی ماں جنات میں سے تھی مگر اس بات کے کوئی واضح دلائل نہیں ملتے ملکہ بلکیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر نو سالہ بہترین حکومت کی قوم سبا اس وقت جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت زیادہ دولت مند تھی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا تمام انسان چرند پرند اور جنات دربار میں حاضر تھے مگر آپ کا پسندیدہ پرندہ خودھد غائب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بغیر اطلاع دیے غیر حاضر ہونے پر غصہ آ گیا اور فرمایا اگر خودھد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے زبا کر دیا جائے گا اتنے میں خودھد حاضر ہو گیا آپ علیہ السلام نے خودھد سے پوچھا کہ تم کہا تھے خودھد نے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلکیس ہے اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجہ کرتے ہیں اور اس خوبصورت ملکہ کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا ہے جس پر قیمتی ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے تو تم میرا یہ خط ملکہ تک لے کر جاؤ اور پھر ان سے الگ ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں خود خود یہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا ملکہ نے اپنے گرد امرہ اور ارکان سلطنت کو اکٹھا کیا اور یہ خط پڑھ کر سنایا جس کی تحریر یہ تھی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ملکہ بلکیس کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو اور تم میرے پاس خدا کے فرمابردار بن کر آؤ دراصل یہ خط قوم سبا کی طرف اسلام کی دعوت تھی یہ سنتے ہی وہ سب تیش میں آ گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا ملکہ سبا بہت سمجھدار تھی اس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے اور اس خط سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے اس لیے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیج کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے ایک سچے نبی ہیں اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف قبول کر کے ہم سے سلا کر لیں گے اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا خود ہود یہ تمام باتیں سن رہا تھا اس نے آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی انٹوں کا فرش بچھا دیا جائے راستے کی دونوں جانب سونے کے بنے جانور کھڑے کر دیے جائیں وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہیر جواہرات سے مزین کر دیا جائے دوسری طرف بلکیس نے جو تحائف دربار سلمانی میں بھیجے ان میں سونے چاندی کی انٹیں قیمتی موتی جواہرات حسین ترین کنیزیں غلام اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا جب ملکہ کے قاسد یہ تمام تحائف لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے جب ملکہ سبا کا قاسد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری زلت کا باعث بنے گا چنانچہ قاسد نے واپس آ کر ملکہ بلکیس کو جب یہ خبر دی تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں ملکہ ایک سمجھدار عورت تھی لہٰذا اس نے اپنے ملک کو جنگ سے بچانے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے ایک بہت طاقتور حیکل جن نے کہا قبل اس کے آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں ایک اور شخص جسے کتابِ الٰہی کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کو لا دوں گا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے مفسرین کے مطابق اس شخص کا نام آصف بن برکیا تھا اور یہ کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دوست تھا اور بعض روایات میں آپ کا خالہ ذات بھائی کہا گیا ہے جنہیں اس میں آزم کا علم تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ ردو بدل کروا دیا جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے ملکہ نے کہا یہ تو ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمابردار ہو چکے ہیں ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسا عجیب و غریب محل بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی بہتا ہو پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور ہوں شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے حضرت سلمان علیہ السلام اس محل میں اپنے شاہی تخت پر جاہو جلال کے ساتھ جلوہ فروز تھے بلکیس کو اس محل میں لایا گیا جب اس نے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشوں کا چکنا فرش ہے اس پر ملکہ پکار اٹھی اے میرے رب میں سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی و فرما بردار بنتی ہوں یعنی جب بلکیس کو چمکتے فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اسے اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہوا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک نمک دیکھ کر اسے خدا سمجھ بیٹھے تھے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاہ میں آ گئی جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلکیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں تین محل تعمیر کروائے جن کی مثال نہیں ملتی